جس کو زکاة دینا ضروری ہے وہ آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جس میں سے آج پانچ لوگ پائے جاتے ہیں فقیروں کو دیا جائے گا فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو دھولو جاتے ہوئے گھومتے ہیں شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں جس کے پاس نساب کے برابر پیسے نہیں ہیں یعنی جو نساب ابھی میں نے بتایا نا جو لیمٹ شریعت نے مالی کے نساب ہونے کی بتایا اس لیمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے اس سے بھی کم درجہ کا یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دکتیں ہیں وہ مسکین ہیں فقیر کو دیا جائے گا مسکین کو اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے اصول کرنے کے لئے آتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرقین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لئے اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لئے زکاة دی جاتی تھی لیکن وہ حکم اب ختم ہو گئے اور گردن آزاد کرنے کے لئے یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے آپ زکاة کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں یہ تین تو اسنے سے نکل گئے جو کرز میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکاة دے سکتے ہو آپ یعنی وہ مالک کے نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے کرز لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے تو اس کو زکاة دو اللہ کے راستے میں جو ہیں جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں اس لئے ان کے لئے زکاة ہے وہ ابنی سبیل اور مسافر کو مسافر جو ہے راستے میں ہے اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا مالک کے نصاب ہوگا لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو بھی زکاة کے پیسے آپ دے سکتے ہیں